موائل کو فورمیٹ کیسے کرے ہلا دوستو سواگت ہے فیڈ سے ایک نیو ویڈیو میں اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں اگر آپ بھی اپنے موائل کو فل ریسیٹ کرنا چاہتے ہیں فورمیٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کو پتا نہیں ہے کہ موائل کو فل ریسیٹ اور فورمیٹ کیسے کیا جاتا ہے اس ویڈیو کو آپ دھیان سے دیکھئے اس ویڈیو کے اندر آپ سبھی کو میں اسی کے بارے میں بتانے والا ہوں تو دوستو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں موبائل کو فلی ریسیٹ یعنی فلی فورمیٹ کرنا کافی آسان ہے چلی میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کیسے کر سکتے ہیں تو فورمیٹ کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے کیا کرنا ہوگا اپنے موبائل کے سیٹنگ میں چلے آنا ہے دوستو فورمیٹ کرنے سے پہلے ایک چیز آپ کو یاد رکھنا ہے کہ جب آپ اپنے موبائل کو فورمیٹ کیجے گا تو جو آپ کا موبائل ہے اس میں کا جتنا بھی یہاں پر پرسنل ڈیٹا رہے گا جیسے کی فوٹو ہو ویڈیو ہو گانا ہو یا پھر دوستو یہاں پر کسی بھی پرکار کا نمبر بھی ہو سب کے سب ڈیلیٹ ہو جائے گا تو آپ کو اس ٹیچ کو بلکل یاد رکھنا ہے اور ڈیلیٹ کرنے سے پہلے یعنی فورمیٹ مارنے سے پہلے اپنے موبائل سے جتنا بھی ڈیٹا ہے سب کو کسی دوسرے فون میں آپ اسٹور کر لیجئے اس کے بعد آپ کے موبائل کے سیٹنگ میں چلے آنا ہے سیٹنگ میں آنے کے بعد آپ کو تھوڑا سا نیچے سکرول کرنا ہے اور سکرول کرنے کے بعد آپ کو جو ہے ایک option دیکھنے کو ملے گا original setting کا اس پہ آپ کو کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پہ دھیر سارا options ملتا ہے تو آپ کو سب سے نیچے سکرول کرنا ہے اور سکرول کرنے کے بعد یہاں پہ ایک option دیکھنے کو ملے گا factory reset کا اگر یہ option یہاں پہ نہ ملے تو آپ اپنے موائل کے سیٹنگ میں اس سیٹنگ کو آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں سرچ پر کلک کر کے جو ہی آپ جیسے ہی اسے سرچ کیجئے گا یہاں پر فیکٹری ریسیٹ لکھئے گا تو آپ کے سامنے آ جائے گا آپ چاہے تو ریسیٹ بھی آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں تو آپ کے سامنے جو ہے ریسیٹ آ جائے گا اب یہاں پر چلیے ہم اس سیٹنگ کے اندر آ جاتے ہیں یہاں پہ ہم جو ہے ایڈیسنل سیٹنگ کے اندر آ جاتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ جو ہے فیکٹری ریسیٹ کا بٹن ہے اس پہ کلک کرنا ہے جیسے ہی یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طریقے کا پیج آتا ہے یہاں پہ جو ہے آپ کو بولے گا کہ فیکٹری ریسیٹ ماننے کے بعد آپ کا اکاؤنٹ ہو یعنی جی میل اکاؤنٹ جو بھی ہے وہ ڈیلیٹ ہو جائے گا اس کے ساتھ کانٹیکٹ ڈیلیٹ ہو جائے گا فوٹو اینڈ ویڈیو بھی ڈیلیٹ ہو جائے گا اس کے ساتھ ایپس بھی ڈیلیٹ ہو جائے گا اگر آپ نے ادرس کوئی بھی اپلکیشن کو انشٹال کیے تھے پلے ایسٹور سے تو وہ یہاں پہ ڈیلیٹ ہو جائے گا اس کے ساتھ یہاں پہ بیک کپس کا بھی اپشن ملتا ہے یہ بھی ڈیلیٹ ہو جائے گا اور یہاں پر جو ہے ایش ڈی کارڈ کا جو بھی ڈیٹا ہے وہ بھی ڈیلیٹ ہو جائے گا اس کے ساتھ یہاں پر جو ہے اور بھی کافی سارا آپسن ملتا ہے اب یہاں پر آپ کو ڈیلیٹ کرنے کے لئے erase all data کے بٹن پر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ سے ایک lock پوچھا جائے گا یعنی جو بھی آپ نے اسکین میں lock لگایا ہے اس کو یہاں پر ڈال دیجئے اور جیسے ہی lock کو enter کیجئے گا تو جو بھی آپ کا موائل کا یہاں پر ڈیٹا ہوگا وہ سب کے سب ڈیلیٹ ہو جائے گا اور آپ کا جو یہاں پر موائل ہے وہ ریسٹ ہو جائے گا اس طریقے سے آپ کسی بھی موائل کو بہت آسانی سے فیکٹری ریسٹ کر سکتے ہیں ویڈیو کیسا لگا آپ ہمیں کومنٹ باکس میں جوڑ سے بتائے گا ویڈیو کو لائک کرنا ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے